موسیقی تو دوستو آج آپ جانیں گے آٹھ ایسے ہی ڈراماز کے بارے میں جو دوہزار چوبیس کے موسٹ اویڈیڈ ڈراماز کی لسٹ میں شامل ہیں اور دوہزار چوبیس میں ہی ریلیز کیا جائیں گے ویورز نمبر ایٹ پر آنے والا ڈراما کسی تعرف کا محتاج نہیں جی ہاں دوستو یہ ڈراما ہونے والا ہے سانول یار پی آ اس کی لیڈنگ کاسٹ میں ہمیں فیروز خان، امران اشرف اور اکرازی اس پہلی بار آن سکرین ایک ساتھ دیکھنے کو مل گئے دوستو اگر بات کریں اس ڈراما کے رائٹر کی تو اس ڈراما میں ہمیں خدا اور محبت اور رکھ سے بسمل کا رنگ ایک ساتھ دیکھنے کو مل گا کاسٹ اور رائٹر سیم ہونے والے جی ہاں اس ڈراما کو لکھ رہے ہیں ہاشم ندیم جبکہ اسے ڈائریکشن دیں گے وجہ حض دوستو اگر آپ لوگ فیروز خان کو جانتے ہیں تو بے شک اس ڈراما سے ناواقف نہیں ہو سکتے جی ہاں ویورز جیو انٹرٹینمنٹ کی جانب سے خانی سیزن ٹو کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے جس کا کریز نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا میں بھی بھرپور دیکھا جا رہا ہے جبکہ اس ڈراما کے ریلیز کے بارے میں فیلحال کوئی بھی اپ ڈیٹ سامنے نہیں آئی بیبی باجی کی بہوئیں دوستو دوہزار تئیس میں ریلیز کردھا ڈراما جس نے واقعی چارٹس پر تباہی مچا دی یعنی بیبی باجی سے تو آپ انجان نہیں ہو سکتے دوورز اس ڈراما کے فینس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کا سیزن ٹو ہمیں جلد ہی ائر وائے پر دیکھنے کو مل رہا ہے جسے لکھ رہے ہیں سیم رائٹر جنہوں نے بیبی باجی کا سیزن ون لکھا ہے یعنی منصور احمد جبکہ اس سیریل کے ڈریکٹر ہیں تحسین خان اس ڈراما کے ٹیزرز لانچ کر دیے گئے ہیں جبکہ یہ اگلے ماہ تک ہمیں ایر وائے ڈیجیٹل پر دیکھنے کو ملے گا دوستو اے ڈراما بیلا شبہ اس سال کے سب سے بڑے ڈراماز میں سے ایک ہونے والا ہے کیونکہ اس سیریل کے ذریعے پاکستانی سلور سکرین ایکٹر فاہد مصطفیٰ ایک دہائی کے بعد ڈراماز میں اپنا کم بیک کر رہے ہیں جس میں ان کے ہمراہ ہمیں آنیا آمیر دیکھنے کو ملیں گے ان کے ساتھ سپورٹنگ کاسٹ میں اماد ارفانی بھی شامل ہے جبکہ دیگر کم بیلا شاہد میں منٹو نہیں ہوں صرف یہ ایک ڈراما تھا جو کہ تمام میکزینز اور شو بیز چینلز پر ٹرینڈ کر رہا تھا جس سے بے شک یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈراما کتنی بڑی ہٹ ہونے والا ہے اسے لکھ رہے ہیں خلیل الرحمان کمر اور اسے ڈریکشن دیں گے دوان این اونلی ندیم بیک لیکن اب انتظار کا وقت ختم ہونے کو ہے کیونکہ اس ڈراما کی ریلیز کا کلو سپٹنمبر دوہزار چوبیس میں دیا گیا ہے ویورز اگر بات کریں جیو اینترٹینمنٹ کی تو اس سال کا سب سے بھاری ڈراما جی ہاں خائی جیو اینترٹینمنٹ پر آن ائر کر دیا گیا ہے جس کے ایک کے بعد ایک کافی اپیسوڈز اپلوڈ کر دیا گئے ہیں اور ہر اپیسوڈ کے ساتھ اس ڈراما کا کریز بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وجہ ہے اس ڈراما کی ڈریکشن اس کی ایکٹنگ اور اس کی لارجر دن لائف ایکشن جس کے ساتھ ساتھ فیصل قریشی کے کمبیک کو بھی سراحال جا رہا ہے اس ڈراما سے بھی ہم آگے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں سو دوستو نمبر ون تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے تیرے بن سیزن دو اس کی اناؤسمنٹ سیزن ون کے آن ائر ہوتے ہی کر دی گئی لیکن افیشلی دوہزار تیس کے دسمبر میں اسے اناؤس کر دیا گیا ہے جبکہ یہ ڈراما فی الحال شوٹنگ کے مراحل سے گزر رہا ہے جبکہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس ڈراما کی کاسٹ میں بھی کچھ چینجنگز کی گئی ہیں جن کے انفرمیشن جلد ہی آپ تک پہنچا دی جائے تیرے اس ڈراما کے سیزن ٹو کا کریز انڈیا اور پاکستان میں برابر ہے جبکہ اگر بات کریں اس کی ریلیز کی تو یہ سمر دوہزار چوبیس تک ایکسپیکٹڈ ہے تو دوستو آپ ان میں سے کس ڈراما کا بے سفری سے انتظار کر رہے ہیں کمیٹس کے سریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو لازمی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے تاکہ آپ چینل پر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوڈیفکیشن سب سے پہلے حاصل کریں تو ملتے ہیں اگلی مرتبہ ایک اور نئی مزیدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے keep supporting, take care, stay connected and خدا حافظ